تو سرکار آج راشترپدی کے ابی بھاشن میں دو ہزار چودہ اور دو ہزار اٹھارہ کے بیچ میں جو روزگار پیدا ہوئے ہیں وہ آنکھڑے ضرور شامل کرتے جہاں ہر چیز کے انہوں نے بڑھا چڑھا کے انفلیٹ کر کے نمبرز دیاں ہیں آنکھڑے دیاں ہیں کوئی کارن نہیں تھا کہ یہ روزگار کے آنکھڑے بھی سرکار نہ دیکھتی تو یہ پرشن اٹھتا ہے کہ سویم اس ابی بھاشن میں اس بات کو سوکار کیا گیا ہے باوجود اس کے وپرید جو دعوے کیے ہیں کہ روزگار دیش میں نہیں بنا اور اس دن راشترپتی نے اپنے ابی بھاشن میں باتیں کہیں ہیں اوپ لبدیوں کی جس دن جو ریپورٹ سرکار دبا رہی ہے بے روزگاری پر اور کس طرح سے نوٹ پندی کے بعد تیزی سے شہروں میں اور گاؤں میں بے روزگاری بڑھی راشترپتی جی کے بھی بھاشن میں کئی تروٹییں ہیں جو چرچہ کے دوران ہم سامنے لائیں گے پر ایک بات ہم سپشٹ کرنا چاہتے ہیں کہ سرکار پونڈ تیاب وفل ہوئی ہے جو انہوں نے کہا تھا وہ اس میں سفل نہیں ہوئے نہ ہی دیش کے اندر سو سمارٹ سٹیز بنی ہیں نہ ہی روزگار بنا ہے نہ ہی کوشل وکاس ہوا ہے نہ ہی غریبی ختم ہوئی ہے اور دیش میں نویش کی در سات پرتیشت گری ہے اس کا راشترپتی جی نے کہیں کوئی ذکر نہیں کیا سرکار کی اس بات کو دہرانا کہ جی ڈی پی کی بڑت ہماری کتنی ہیں آج سوالیاں نشان لگ گئے ہیں بھارت کے ڈیٹا پر جی ڈی پی پر کیونکہ پہلے انہوں نے بیک سیریز کے جو ان کے پاس دو سال سے نمبر پڑے تھے جس سے سپرش تھا کہ یو پی اے کے شاسن کارل میں جی ڈی پی کی اوسط در کہیں زیادہ تھی وہ سامنے بھی آئے پر اس کو سرکاری ادھکرت روپ سے اس کو ریلیز نہیں کیا جو تین مہینے پہلے دیئے گئی تھی ریپورٹ اس کو واپس انہوں نے بدلا نیتی آئیوک کے مادہم سے جو ہمارا دیش کا جو ڈیٹا نیشنل سٹیسٹیکل کمیشن ہے جس کی پورے وشو کے اندر ساکھ ہے اور بھارت کے جو سٹیسٹیشنز ہیں چیف سٹیسٹیشن آف دے انڈیا ان کے پر بھی انہوں نے سرکار نے اپنے غلط کام سے اپنی ناکامیابی چھپانے کے لیے ان کو بھی اپالت کیا دربھاگیا کی بات ہے کہ ماننے ہیں راشترپتی جی نے ایک بار پھر اپنے ابھیفاشن کے مادہم سے جو سرکار نے کیا اس کو دہر آیا وہ بھارت کی جنتہ کا صحیح معنے میں اپمان ہے انہوں نے پیرا اڑسٹھ میں نوٹ بندی کو ڈی مانٹائزیشن کو ایک بہت بڑی اپلبدی بتایا اور یہ بتایا کہ اس سے کالے دھن کی جڑوں پر سیدھا پرہار ہوا ہے اس سے بڑھ کے کوئی غلط بیان نہیں ہو سکتا کیونکہ آر بی آئی نے خود ریپورٹ دی ہے تقریباً سارا پیسہ واپس آ گیا 99.6 اور جو بچا ہے اس میں اگر آپ نیپال اور بھوٹان کا جو پیسہ واپس نہیں آیا اس کو بھی جوڑ لیں تو شونیا دشملہ شونیا ایک شاید نہ آیا ہو جنتہ کے پیسہ تھا مزدوروں کا گرہنیوں کا کسانوں کا کرمچاریوں کا آم ناغرک کا چھوٹے بیپاریوں کا آج اس چھوٹ کے بعد جس سے سپشت ہے کہ نقصان ہوا ہے ہماری عرط تنتر کو راشترپتی کے ابھی باشن میں ایسا کہنا ایک ہم یہی کہیں گے سمبیدن ہینتہ بھی ہے اور بھارت کی جنتہ کا اپمان کرنا ہے انہوں نے میک ان انڈیا کا بھی دعویٰ کیا ہے کونسی چیز کا دیش میں نرمان ہو اگر دیش میں نرمان بڑھا ہے تو دو چیزیں ساتھ ساتھ بڑھنی چاہیے تین ایک تو بینکوں سے جو ادیو کرزہ لیتا ہے وہ بڑھنا چاہیے دوسرا نئی ادیو کی کشمتہ قائم ہونی چاہیے نرمان ہو رہا ہے دیش میں تیسرا روزگار پیدا ہونا چاہیے تو نانویش بڑھا ہے جیسے میں نے کہا ٹوٹ گیا جو بینکوں سے کرزہ ادیوگ لیتا تھا وہ پچھلے چار درشکوں کا سب سے کم ہے اور بیچ میں ایک پریستی بنی تھی پچھلے سال جب بھارت کی آزادی کے بعد انیس سو باون کے بعد کا اب تک سب سے کم کرزہ بینکوں نے ادیوگ کو دیا سرکار کے پاس پیسہ نہیں ہے نویش کرنے کا سرکار گھاٹا بڑھ گیا یہ وطیہ گھاٹا اور اس کی بھرپائی کے لیے سرکار نے ہر پریاس کیا ہے اور ریزر بینک کا جو کونٹنجنسی فنڈ ہے اس پر نگاہ لگا کے بیٹھے ہم نے اس بات کو کئی بار کہا اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار کا نکمہ پن اس سے سپشٹ ہوتا ہے اور آرثک بیبستہ کا انہوں نے کس طرح بد انتظامی کی ہے کہ وہ ریزر بینک سے کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیویڈنڈ دینا ہے ہم کو ایڈوانس میں دے دیا جائے اگر سرکار کے پاس بھرپور پیسہ ہے ٹیکس بڑا ہے جیسا ابھی بہشن میں کہا گیا کہ سب سے زیادہ سنکھیا ہو گئی ٹیکس دینے والوں کی آپ آنکھیں نکال کے دیکھ سکتے ہیں جو ریوینیو ہے ٹیکس ریوینیو جو ہے ڈیریک ٹیکس اس کا وہ کم ہوا بڑھا اتنا نہیں سنکھیا بڑھ گئی اس کا کارن ہے ایک مکہ کارن ہے کہ پی کمیشن کی ریکمینڈیشنز کے بعد سفارشوں کے بعد جس کو سرکار نے مان لیا تھا تو وہ سرکاری کرمچاری جو ڈھائی لاہ کی سیما سے نیچے تھے آئے کر دینے کے لیے اور سب کے سب کرمچاری آج بھارت سرکار کے راجی سرکاروں کے ٹیکس نیٹ میں آگئے ہیں آئے کر سیما سے اوپر چلے گئے ہیں تو سنکھیا بہت بڑی ہے ٹیکس نہیں بڑھا ہے اس انوپات میں یہ ایک واسکتہ کہیں بھی ابھی بھارشن کے اندر جیسے میں نے یہ تو پتا دیا میک ان انڈیا کا پہلے کہا تھا شاید آپ کو پھر یاد کرا دے میک ان انڈیا تو یہاں پہ ایک جو بڑا بحث چل رہی ہے وہ تو رڑاکو ویمان جو دیش میں بننے تھے وہ بھی ہٹا دیے گئے تقنیقی ٹرانسفر ہٹا دی گئی کوئی بڑی چیز بتائیں جو میک ان انڈیا کے مادہم سے کوئی نرمان ہوا ہو یہاں تک کی جو اس کا لوگو بھی ہے لوگو وہ بھی بھارت کا بنا ہوا نہیں ہے اگر آپ جانچ کریں آپ کے پاس سب کے پاس فون ہے انٹرنیٹ ہے جنیوہ میں ایک گھڑی بنانے کی جو بہت بڑی کمپنی ہے دنیا کی اس کا لوگو یہ چھرا کر لائے تھے وہ ویل اور ایکسل کا جو ہے تو اس سرکار کے جن کی یہ کارے کرنے کی پرڑالی ہو اس کے وشے میں یہ ابھیباشن لوگوں کو دھوکہ دینے کی بات ہے لوگوں کے ویویک کو یہ ابھیباشن چنوٹی دیتا ہے اپمانت کرتا ہے بھارت کی جنتہ کو اور جو نریندر موڈی جی کی اور اس سرکار کی عادت ہے جھوٹے وائدے بڑے بڑے دعوے بڑے بولا پن یہ اس کا ایک اور کاغذ ہے اس کا ایک پرمان پتر ہے شاید اتنا نیرس اتنا بھرامک اتنی غلط دعوے کرنا اور ابھیباشن کے مادیہم سے بھارت کی جنتہ کو اپمان کرنے والا خاص طور پہ جو لوگ اپنی محنت سے اپنی جیوی کا ارجیت کرتے ہیں آج کے بھارت کے پرزا تنتر میں راشتر پتی کے ابھیباشن کے مادیہم سے یہ اپمان کبھی نہیں ہوا ہم اس کی صحیح چہرہ سامنے آتا ہے اس ابھیباشن کی ایک اور انہوں نے بہت بڑی اپلبدی جندہن یوجنہ کی بتائی ہے جندہن یوجنہ میں جو اکاؤنٹ ہیں کھاتے ہیں وہ 95 پرتیشت سے زیادہ zero balance اکاؤنٹ شون اس میں ایک روپیہ نہیں ہے اس کو اپلبدی کہا جائے یا اس کو وفلتا کہا جائے یہ بات ہم آپ پہ چھوڑتے مدرہ کی بہت بڑی بات کیا گئی نائن کہتے تو بہتر تھا مدرہ میں جو بتایا انہوں نے 45 کروڑ لوگ پتہ نہیں پہلے تو 45 کروڑ کہا سے آئے پر جو پیسہ مدرہ کے کرزوں سے دیا گیا ہے آستن اس کی جو ایوریج ہے جن کو بھی دیا گیا وہ 23000 روپیہ بنتا ہے اب 23000 روپیہ جس کو اگر کوئی کرزہ ملا ہو تو وہ اس سے کیا کر سکتے ہے یہ آپ سویم سوچ سکتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چھوٹا کاروبار جو پردار منتری جی نے کہا تھا اپنے آپ کی نوجوان اگر کرزہ لے کے پاکوڑا کسٹال کھولتا ہے پاکوڑے بناتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ میں روزگار ہے مجھے نہیں لگتا کہ 23000 میں یہ بھی کارے سمبھ ہو پائے وہ بھی شاید مشکل کام ہے کسانوں کے بارے میں ہم اس کو چنوٹی دیتے کسان کو اپنی فصل کی قیمت نہیں مل رہی انہوں نے لاغت سے ڈیر گناہ کی بات کی ہے ہم اس کی نمدہ کرتے ہیں کہ ایسی بات کی گئی کسان آج بھی منڈیوں کے کرزے میں ہیں کسی کسان کو مس پی نہیں مل رہی اپنی اپج کی سرکار اس پر شویت پتر لائے بجائے اس کے کہ اس پر یہ آنکھ جھوٹے ابی بھاشن کے مادیم سے رکھیں اگر اس کو ابی بھاشن کو مانا جائے تو اس دیش میں سمپورن کارے ہو چکا ہے صرف اب گگن یان کی پرتیق شا ہے باقی ناروزگار کی ضرورت رہی ہے ناناری کی سرکشہ کی بات کی چنتہ ہے وہ سب کارے ہو چکا ہے ابی بھاشن میں جو سارے دعوے کیے گئے ہیں اسی لئے ہم نے اس کی علوچنہ کی ہے یہ حاصل پرد بھی ہے اور دوح کی بھی بات ہے کہ سرکار نے جمہو کشمیر میں پرزہ تنتر کو مضبوط کرنا اور صحیح چناؤ ہونے کا بہت بڑا دعویٰ کیا ہے بات سوکتہ سب کو پتا ہے جمہو کشمیر کی سرکار کو کس طرح سے جو پیکلپک سرکار بننے جا رہی تھی اس کو روکا گیا بی جی پی کس طرح سویم ذمہوار ہے وہاں پہ راج نیتک استھرتہ پیدا کرنے کے لئے اور اپنے جو راج نیتک افسر بادیتہ ہے اس کے کارن انہوں نے جمہو کشمیر کا اہیت کیا ہے جس راج میں ستھی لگ بھگ سامان نے تھی آتنک بات بہت کم ہو گیا تھا وہاں کے حالات اتنے بگڑے ہیں وہ سرب بیدت ہے ہم نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ بھارت کے سامنے ایک چنوٹی ہے سیماوں پر اور نیانترن ریکہ پر وہ چنوٹی آتنک باد کی ہے سیما پار سے جس کا بھارت کی سینا بہادری سے سامنا کرتی ہے بھارت کے ہمارے جو ہمارے ڈیفنس فورسز ہیں وہ بہت قربانی یں دیتی ہیں اس لیے کئی برسوں کے بعد ایک بار پھر ابھی بھاشن میں چنوٹی سے پہلے یہ کہنا کہ ایک سرجیکل سٹرائک ہوئی تھی اس سے پہلے سینا کے کئی جو رہے جنرل رہے انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ ایسی کاربائی بھارت کی سینہ کرتی رہی پر اس کے بعد کیا آتنکواد ختم ہوا سچائی یہ ہے آتنکواد کی گھٹنائیں بڑی ہیں زیادہ سرکشا کرمی مارے جا رہے ہیں زیادہ ہمارے ناغرک مارے جا رہے ہیں اس لیے سرکار کا بڑھ بولا پن یہ سپشٹ کرتا ہے کہ سرکار اس پرستیتیوں سے نبٹنے کے لیے نہ تو یوگ ہے نہ ہی گمبیر ساتھ ہی آج وہی ریپورٹ سامنے آئی ہے میں نے سانکیت بھاشا میں اس کا کچھ کہا تھا کہ آج کے دن جو سرکار ریپورٹ دبا کر بیٹھی جس طرح سے ایف ڈی آئی کی بیک سیریز دبا کر بیٹھے رہے باہر آنے کے بعد اس کو بدل دیا گیا اس وقت بھی انہوں نے ایک بہت بڑی چوٹ پہنچائی تھی ہمارے جو آنکھڑے رکھے جاتے ہیں دیش کا ڈیٹا رکھا جاتا ہے اس کی بشو سنت ہے جو پوری دنیا کے اندر تھی اب جس ریپورٹ کو دبا کر بیٹھے ہیں وہ سامنے آگئی ہے جس میں صاف ہے کہ نوٹ بندی کے بعد کتنی بڑی مار جو ہم نے بار بار کہی اور سنگٹھی تکشیتر پہ پڑی روزگار پہ پڑی اور دیکھئے کی پانچ پرتیشت سے بڑھ کر گاؤں میں جو پورش ہیں ان کی انیمپلائیمنٹ بیروزگاری بڑھ کر سترہ پرتیشت ہو گئی نوٹ بندی کے بعد جو محلائیں ہیں پندرہ اور انتیس سال کی عمر کی بیچ کی ان میں چار دشملہ آٹھ پرتیشت سے بڑھ کر تیرہ دشملہ چھ پرتیشت تو نو پرتیشت وہاں بڑی بارہ پرتیشت پورش کی بڑی شہروں دشملہ سات پرتیشت ٹین پوائنٹ سکس پرسٹ اور اربن فیمیلز تھرٹین پوائنٹ ون پرسن ٹو 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 پرسنٹ جو یوت انیمپلویمنٹ ہے بیروزگاری ہے بھارت کے اندر حالانکہ کہتے ہیں کہ آج تک جو ریکارڈ کی گئی وہ سب سے اونچی پہنچ چکی ہے چھے دشملہ ایک سے اوپر پر جو یوہوں کی انیمپلویمنٹ ہے بیروزگاری نہیں یوتھ انیمپلویمنٹ وہ شہروں کے اندر سات دشملہ آٹھ پرتیشت ہے سیون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ is the highest ever یوتھ انیمپلویمنٹ recorded in the history of the country اور امکس رورل یوت it is 5.3 پرسنٹ جتنے لوگ ہمارے نوجوان ہیں روزگار کے لیے اگر آپ پرتیشت میں دیکھیں جو ان کا حصہ ہے بھارت کی آبادی میں اس سے زیادہ بیروزگاری ہے حالانکہ کہتے ہیں آج کہا بھی مانی راشتر پتی جی نے کہ ہماری جی ڈی پی بہت تیزی سے بڑھتی ہے اس پہ تو میں نے سوالیاں نشان لگایا تھا میں نے ایک چیز کہی کہ جو یو پی اے کے دس سال تھے ہم نے آپ کو بتایا پہلے بھی اس میں ابھوت پورو پرگتی ہوئی تھی اور بھارت بھارت پہلا دیش بنا تھا جس نے ایک دشک میں چار گنا کیا موڈی جی کے پانچ سال میں دگنا بھی نہیں ہوا باشین من الملکات کسی لوگا نہیں بسند اور کیاسی معلومات کی خیالتی مقابل بایدارین ایز ادارات سایدارات تر حیالات کسی طور پیدا ہے افرادات سوسویٰ، ہوں نے شروعfall شروع قطویٰ، انجا ملکات کسی طور پر کسید کردیم، پر کسید کردیم وصل 2018 توften بارن بدل جزوجب麻د ایراد شهر کباراρέ BIBO من غربه لحسل ہمی شکل طبام صفحات种 ہے کنیدان中 ănیدی از 22 کے لئی جالا ہے ا explicarا بنامقرقا تهم اogoander بیدید کیون سب ، سب کہ ختمyl را بingtwonد پوری ہوبارہ پیاس جنگ آنیام لوگ ہم آجا ہمیں ان کے ساتھ واقع ہے اما اپنا پیش ہمارے پیش ہمارے پاکہ چکے وہ دیکھا ہمارے پہ محالے پاکے سکتہ جوارے ہمارے پیشتہان ہے آجا ہمارے چیز میں کاموست میں الانسی ب subtالی there is bound to be a crisis situation and a future government will take years to repair the damage that this government has done I may just point out to something which may shock you about the job crisis in India Madhya Pradesh mein February 2018 mein چپڑاسیوں کی پیونز کی سات سو ارتیس نوکری نکالی گئی دو لاکھ اکیاسی ہزار نوجوانوں نے جو ایم بی ایٹ ایل ایل بی بی ای اور پی ایچ ڈیز ہیں انہوں نے چپڑاسی کی سات سو ارتیس نوکریوں کے لیے اپنا عابدن دیا مہاراشترا بی جی پی کی سرکار دو لاکھ نوجوان جو بی ای حالانکہ عابدن زیادہ آئے امیدوار زیادہ تھے میں صرف پڑھے لکھوں کی بات کر رہا ہوں جو بی ای ہیں ایم بی ای ہیں ایل ایل بی ہیں اور ایم بی بی ایس این ڈاکٹرز ہیں انہوں نے گیارہ سو سینتیس کونسٹیبلز کی نوکریوں کے لیے اپریل دو ہزار اٹھارہ میں اپیش ہوئے یو پی میں تئیس لاکھ نوجوانوں نے تین سو چھاسی چپ راسی یا پیونس کی نوکری کے لیے عابدن دیا نبے ہزار جو ریلوے کے اندر نوکریوں آئی اس میں چھبیس ہزار پانچ سو دو اسسسٹنٹ لوکو پائلٹس کی ٹیکنیشنز کی تھی اور باسٹھ ہزار نو سو سات گروپ ڈی اور سڑھے نو ریلوے پروٹیکشن فورس اس کے لیے ریلوے پروٹیکشن